موسیقی سپر سٹارٹ میرے گا سے اگلے بیس پچیس سال ہمیں کوئی اس کے قریب پہنچے گا جیسی اس کی پرفارمس ہے جیسے اس نے لیڈ کیا میرے گا سے بڑا زبادرس ٹائم تھا جو اپنی سٹیٹمنٹ آناؤنس کی ہے جیتنے کے ساتھ وہاں با رویت شرما زمین بے بیٹھے اور باربارڈوس کا جو سٹیڈیم ہے وہاں کی زمین سے رویت شرما نے مٹی اٹھائی اور مٹی رویت شرما نے کھا لی جی ہاں ایک طرف یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے وہی دوسری طرف وہ تصویر وائرل ہو رہی ہے جہاں پر آسٹریلین پلیئرز نے ٹروفی کو پیرو میں رکھا اور ہاتھ میں شراب کا جام اور اس کے بعد رویت شرما نے آسٹریلین کے مو پہ ایک زوردار تماشا دے مارا ہے اور شاید اس تماشے سے آسٹریلین جو ہے نا ان کو تھوڑی سی شرم آ جائے اور دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جب جیتا تھا انڈیا تو ویرات پولی نے کہا تھا کہ سیچن ٹنڈل کر کو ہمیں کندھوں پہ اٹھانا چاہیے آج جب آشا بھوگلے نے اس سے کہا کہ آپ کو اٹھانا چاہیے کندھے پہ اس نے کہا نہیں رویت شرما کو اٹھانا چاہیے اس لیے کہ وہ کپتان ہے انڈیا جیتنے کے بعد بھی رویت شرما آسووں سے رو رہا ہے ہاردک پانڈیا کے آسو نکل آئے ہم ہار کے بھی یو ایسے سے ہار کے کینیڈا سے بھی بس فضول جیت کے اور انڈیا سے ہار کے دانت باہر تھے ہمارے اور ساتھ میں انہوں نے یہ شو کرویا ہے کہ یہ جو میدان ہے یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر ہم نے ٹرافی جیتی ہے جیت کا سواد چکھنا جس کو بولتے ہیں نا وہ رویت نے کیا تو رویت شرما نے ایک ایسا جیسٹر شو کرویا ہے نا دیکھ کے اس بندے کو سیلوٹ پیش کرنے کا دل کرتا ہے نمست دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سوادہ دوستو ورلڈ کرکن میں ہٹ مین کے نام سے اپنی پہچان بنا چکے رویت شرما اینڈ کمپنی کے لیے 29 جون کا دن اعتحاسک دن رہا جیت کے بعد رویت سائید ویرات اور انہے کھلاڑی میدان پر ایموشنل ہو گئے ان سٹار کھلاڑیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنزو چھلک رہے تھے رویت جیت کے بعد کینسنگٹن اوول کی پیچ پر گئے اور بیٹھ کر وہاں کی خاس چبانے لگے یہاں کی اعتحاسک یادوں کو سنجوک کو رکھنا چاہتے تھے یعنی انہوں نے بعد میں ترنگے کو اس پیچ پر گاڑا آئی سی سی نے بھارتی ٹیم کے وشف جیتا بننے کے بعد رویوار کو ایک ویڈیو شیئر کیا اس ویڈیو میں رویت شرما کو اس پیچ پر دکھایا گیا ہے یہاں بھارت نے ایک رات پہلے اتحاس رچا تھا رویت شرما کو پیچ پر گھاس کے کچھ ٹکڑوں کو کھاتے ہوئے دکھایا گیا رویت نے پہلے پیچ کو تھپ تھپا کر اس کا سمبان کیا جس پر بھارتی ٹیم نے جیت کی پٹکتہ لکھی تھی اس کے علاوہ رویت کے ہاتھوں میں ایک بڑا راشتی دھوج بھی دیکھا گیا جس کو وہ اس پیچ پر گھارتے ہوئے نظر آ رہے تھے دوستو جب آپ کسی چیز کی قدر نہیں کرتے نا وہ آپ سے ناراض ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے لئے ترس بھی جاتے ہیں لیکن وہ دوبارہ سے آپ کو نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ چیز بھی آپ سے ناراض ہو جاتی ہے اور دینے والا بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے یعنی کہ خدا بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے رات کو انڈیا نے وائلڈ کپ کا فائنل جیتا ہے کل اور اس کے بعد رویت شرما نے ان کو تھوڑی سی شرم آ جائے اگر اس تماشے سے نہ بھی آئی تو اس کے بعد اگلے ایونٹس میں جب وہ کسی چھوڑی دی ان سے ہاریں گے نا ان کو ضرور شرم بھی آئے گی اور ان کو احساس بھی ہوگا کہ یار واقعی میں یہ ہم نے جو گٹیا پن کیا تھا نا یہ اس کا بدلہ جان سے لیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار تئیس کا جو وائلڈ کپ تھا اس کے فائنل میچ میں انڈیا اور اسٹریلیا ٹکرائی تھی اور اسٹریلیا نے انڈیا کو شکست دے دی تھی اور وہ میچ جیتنے کے بعد اسٹریلیا کے کھلاڑیا وہ میچل مارچ اس نے جو وائلڈ کپ کی ٹرافی تھی اس کو نیچے رکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پاؤں رکھ کے ایک طورس ٹرافی کی توہین کی اور کروڑو انڈینز کے اور کرکٹ فینز کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا لیکن جب کل رات کو انڈیا نے وائلڈ کپ کی ٹرافی جیتی نا تو رویت شرمہ نے ایک ایسا جیسٹر شو کرویا ہے نا کہ دیکھ کے اس بندے کو سیلوٹ پیش کرنے کا دل کرتا ہے کل جب میچ جیتنے کے بعد وہاں با رویت شرمہ زمین پر بیٹھے اور باروڑوز کا جو سٹیڈیم ہے وہاں کی زمین سے رویت شرمہ نے مٹی اٹھائی اور مٹی رویت شرمہ نے کھا لی رویت شرمہ نے مٹی کھا لی اور یہ رویت شرمہ نے ہمیشہ کے لیے ایک مومنٹ بھی جو کیپچر کر لیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ شو کرویا ہے کہ یار یہ جو میدان ہے یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر ہم نے ٹرافی جیتی ہے یہ اس میدان کی ہمارے لیے اتنی ریسپیکٹ ہے نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس پہ کھیلتے ہوئے ہم چیمپئن بنیں اس مٹی پہ کھیلتے ہوئے ہم نے اپنے اپنے ملک کا نام جا روشن کر لیا ہے اس مٹی پہ کھیلتے ہوئے ہم نے کروڑوں انڈینز کی جو امیدیں ہیں نا ان پہ پورا ہوترے ہیں روشن شرما نے بتا دیا کہ اس ٹرافی کی کیا امیت ہے ان کے لیے اور صرف ٹرافی نہیں بلکہ اس مٹی کی کیا امیت ہے اس ٹیڈیم کی کیا امیت ہے ان کے لیے جہاں پر روشن شرما نے ورلڈ کپ جیتا ہے ایک سائیڈ روشن شرما ورلڈ کپ جہاں پر جیتتے ہیں بھئی اس میدان کی مٹی کو کھا لیتے ہیں دوسری سائیڈ اسٹریلین ورلڈ کپ جہاں جیتتے ہیں جس کپ کے لیے پوری دنیا ترسری ہوتی ہے کیپٹن کی یہ وش ہوتی ہے کہ یار کسی طرح میں یہ کپ اٹھا لوں اس کپ کو جیتنے کے بعد اسٹریلین نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھ کے آت میں شراب لے کے وہ جو ہے وہ پکس لے کے وائرل کر رہے ہیں اور جو آپ پوری دنیا میں ایک میسج دے رہے ہیں کہ یار یہ تو ایک کھلونہ ہے اس کی کوئی ہمارے سامنے جو رسپیکٹ نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی صاحب آپ جب کسی چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کی قدر کرتے ہیں تو آپ کو بار بار وہ ملتی ہے لیکن جب آپ کسی چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں پھر آپ سے وہ روٹ جاتی ہے اب اسٹریلین کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے قدرت بھی روٹ چکی ہے اور اسٹریلین کے ساتھ ٹرافی بھی روٹ چکی ہے آپ دیکھیں لاسٹ ورلڈ کپ میں کتنے اچھے طریقے سے وہ جیتے لیکن اس ورلڈ کپ میں بورے سے بورے طریقے سے اسٹریلیا کی ٹیم زلیل ہوئی ہے آپ دیکھیں پہلے افغانستان سے آر گئے افغانستان سے بوری طرح سے جا وہ اسٹریلیا کی ٹیم خاری ایک سو اٹھالیس چیز نہیں کر پائی پھر اگر دیکھا جائے تو جب سیمی فائنل کھلنے کی باری آئی تو اسٹریلینز کو بنگلہ دیش کے پاؤں پکڑنے پڑے کہ یار کسی طرح سے افغانستان کو ہرا لو اور ہم جو ہے وہ سیمی فائنل میں چلے جائیں اور بنگلہ دیش بھی آر جاتا ہے اور اسٹریلینز روتے نہیں ہیں تو بھائی کوئی قصر باقی نہیں رہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جو حرکت کی نا کہ جس ٹرافی کے لیے دنیا مر رہی ہوتی ہے وہ ٹرافی جیتنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کی توہین کی ترستے رہے لیکن ان کو آئی سی سی کی ٹرافی ان کے ہاتھ نہ آئے یہ ترستے رہے آئی سی سی کی ٹرافی کے لیے کیونکہ اس سے پہلے خدا ان پر بڑا مہربان تھا ہمیں یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ ہر ورلڈ کپ میں آسٹریلیا ہی ٹرافی جیتے گا آسٹریلیا ہی فیورٹ نظر آ رہا ہوتا تھا لیکن اس بار یہ زلیل ہوئے ہیں بری طرح سے زلیل ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے جو کرتوت ہیں ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ان کو واپس آکے ان کے اوپر لگی ہیں اور شاید ان کو ابھی بھی شرم نہ آئے لیکن رویٹ شرمہ نے یہ جیسٹر جو شو کرویا یہ اس لیے شو کرویا یا تمہارے لیے شاید اس ٹرافی کی کوئی امیت نہیں تھی لیکن ہمارے لیے اس مٹی کی بھی بہت امیت ہے جس پر کھیلتے ہوئے ہم نے یہ ٹرافی جہاں جیت لیا ہے رویٹ شرمہ نے جہاں دل جیتے ہیں بھائی صاحب فینز کے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رویٹ شرمہ نے تاریخ تو رقم کی ہے یہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد لیکن رویٹ شرمہ ایک بہترین کپتان کے ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہے اور وہ بندہ مغرور نہیں ہے وہ اتنی انچائی پہ پہنچنے کے بعد بھی زمین پہ کھڑا ہے وہ بندہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے بھائی کوئی مغرورانہ انداز نہیں ہے کوئی جو ہے وہ کٹیا قسم کے سٹیٹمنٹ نہیں بس سیدھا سادھا بندہ ہے وہ جہاں سے اس نے شروع کیا تھا آج چیمپئن بننے کے بعد بھی وہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایشینز جو ہے نا ہم کرکٹ سے پیار کرتے ہیں ہم کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اس کو جنون سمجھ کے ہم دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں